کیا اخلاق کا درجہ عبادات سے زیادہ ہے؟ کیا اخلاق کا درجہ نماز روزے سے بڑھ کر ہے؟ کیا قیامت کے دن اعمال نامے کے ترازو میں نماز سے زیادہ اخلاق کا وزن ہوگا محمد تسلیم اختر انڈیا سے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اچھے اخلاق کے ذریعے ان درجات پر پہنچ جاتا ہے جو درجہ اللہ روزے داروں کو اور نماز اور پڑھنے والوں اور صدقہ خیرات کرنے والوں کو دیں گے یعنی اس نے اس درجہ کی نمازیں نہیں پڑھی صدقے نہیں کیے اور اس درجہ کے روزے نہیں رکھے لیکن اچھے اخلاق کی بیس پر اللہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ حدیث میں ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ اچھے اخلاق والے کو تشبیح دی جارہی ہے نمازی اور روزے والے سے تو اس سے پتہ چلتا ہے نماز روزے کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں کیونکہ ہمیشہ تشبیح ایسی سے دی جاگی جس میں جس چیز سے تشبیح دی جاتی ہے نا وہ زیادہ اکثر وہ زیادہ افضل ہوتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے جو علم کے راستے میں چلا وہ ایسے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلا ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے تو اچھے اخلاق اگر کسی کے بہت ہی زیادہ اچھے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس کو نماز روزے کے درجات مل جائیں گے لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب کہ فرض نماز اور فرض روزے کی ویلیو کم ہو گئی ہے یہ تو غلط ہے فرض نماز فرض روزے اور فرض زکاة صدقہ فطر قربانی وغیرہ یہ تو بہرحال کرنا ہی کرنا ہے اور اخلاق کے پھر درجات ہیں ایک اخلاق تو وہیں جو واجب ہیں اور ایک ہے اس کے اوپر کا درجہ ہے کہ بہت اچھے اخلاق تو یہ درجہ جتنا زیادہ اونچا ہوتا چلے جائے گا اتنی فضیلت زیادہ ہوتی چلی جائے گی تو ہونا یہ چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اچھے اخلاق کو فوکس کریں اور نماز اور روزے میں دل لگانا چھوڑ دیں تو یہ غلط ہے نماز روزے کی بھی کسرت ہونی چاہیے صدقات و خیرات کی بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی ہونے چاہیے مرکز دین و امام